ہیلو فرینڈز یہ وڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ کی ایج چودہ سال سے بیس سال کے درمیان ہے اور اگر آپ کی ایج بیس سال سے زیادہ ہے تو آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا بیس سال کی ایج میں آپ کو یہ والی باتیں معلوم تھی یا نہیں ہمیں کمیٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چودہ سال کی ایج میں ہوتا کیا ہے چودہ سال کی ایج میں ہمارے جسم کے اندر ہارمونل چینجز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر عجیب طرح کی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر ہمارے جسم کے اندر بہت سارے چینجز آنے لگتے ہیں وہ منٹلی بھی ہو سکتے ہیں فیزیکلی بھی ہو سکتے ہیں اگر منٹلی کی بات کریں تو ہمارے اندر سب سے بڑی جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو ہم کیسے ٹارگٹ کریں اپنے لئے گولز کو کیسے سیٹ کریں اور ہمیں نہیں بتا ہوتا ہے کہ ہمارے گولز ہیں کیا ہمارے ٹارگٹ ہیں کیا کیونکہ اس وقت ہمارے اندر ایک عجیب طرح کیا چٹچڑا پن آ جاتا ہے اور ایک سیریسنس آ جاتی ہے سیریسنس ٹارگٹ کو لے کر کے نہیں ہوتی ہے سیریسنس سب سے پہلے ہوتی ہے ریلیشنشپ کو لے کر کے فرینڈشیپ کا ریلیشنشپ ہو سکتا ہے یا پھر لیو ریلیشنشپ اس طرح کا جو بھی اٹریکشن ہمارے اندر ہوتی ہے اس چیزوں کو لے کر کے ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں یہ بہت بڑا چینج ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سٹیڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے اپنی گولز کیسے سیٹ کرنے ہیں یا پھر یہی فرینڈشپ اور یہی ریلیشنشپ جو ہیں ہماری سب سے بڑا ٹارگٹ ہیں مقصد ہیں اور ہاں دوستو اگر دیکھا جائے تو یہی چینجز ہمارے لیے سب سے بڑی دسٹریکشن کا سبب بنتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لائف گولز کیا ہیں اور ہم نے اپنی گولز کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور ہم نے کن چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے اور کن چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے تو سب سے پہلے ایک بات کا کھارک لیئے گا کہ چودہ سے بیس سال کے درمیان ایج والے لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کو چودہ سے بیس سال کے درمیان کچھ الگ سا ہونا محسوس ہونے لگے کسی کی طرف آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا پھر آپ کے جو گولز ہے اس کے اوپر آپ اچھے سے فوکس نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہے آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو کبھی بھی اپنے گولز کو چھوڑنا نہیں ہے اپنے مقصد کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے اس ایج میں پڑی ہوں گی جو کہ آپ کو آسانی سے ڈسٹریکٹ کر لیں گی اور آپ کو آپ کے اصل راستے سے سائیڈ پہ کر دیں گے ڈسٹریکٹ کر دیں گے اور ہاں دوستو اس حوالے سے سب سے بڑی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹنس رکھنی ہے آپ کو یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہے اگر آپ کے اندر اس طرح کی کچھ فیلنگز ایموشنز کریئٹ ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کچھ اس طرح کے ہرمونل چینجز آتے ہیں تو ان کو آس فیل بھی کر لیتے ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس کو ڈینائی نہیں کرنا ہو